بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس کو شاملیت کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے ولوگ میں رمضان کی یہ ساپی سہری ہے اور آج ہمارے حمد اللہ سبو سبو ہیں دسترخان پر دسترخان پر ہمارے بس سہری میں دہی شمرہ میرچالو کا سالن اور دیسی گری والی روٹی ٹائم جو تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے اور جلدی جلی ہم اپنے سہری جوئے وہ مکمل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی سے کرتے ہیں بھی سہری مکمل اور پھر دوبارہ ملتے ہیں آپ سے اپنے آج کی روٹین کے ساتھ اب باری آگئی موٹسائیکل کی لے کے جلتے ہیں بجانوالے موٹسائیکل کو مکینک کے پاس اور اس کی جو چیزیں لگنے والی ہیں نئی اور جو اس کی چیزیں ریپیئر ہونے والی ہیں وہ جا کے کرواتے ہیں یہ رہی بائک چل کے دیکھتے ہیں مکینک کے پاس کس ہاتھ تقریب کنڈیشن ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی پروگرام ہے بھائی مبارک کا بھی جانے کا تو بھائی مبارک کے لیے آگئے آگئے بھائی مبارک مبارک اسلام تو چلیں چلیں ہاں ریڈی ہے میں نے تو بھائی بھی سٹارٹ کر دیا آپ کو یہ آپ اس پہ آگئے میں دوسری لے جاتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی مبارک اب لے کے آئیں گے 1.50 اور ہم چلیں گے اس پہ ابوالی سہرنٹی موسم کی بات کریں تو موسم آتے ہیں کام زیادہ گرم اور ان دنوں میں موسم کرم چاہیے بھی ہوتا ہے کیونکہ گندم جہاں وہ پاک کے ٹیار ہوگی ہے جنہی زیادہ گرمی ہوگی گندم جہاں کٹائی میں اتنی زیادہ آسانی ہو جائے گی اس لئے الحمدللہ جیسا بھی موسم ہو اللہ کا شکر ہے سیزن کے حساب سے فصل کے حساب سے بہترین ہے روضہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں پہنچ گئے ہم شاپ پہ اور ہمارے استاد جو بٹھے میں ہے فریق السلام علیکم کیا لے بہت سے پیس نہیں ہوتی گئے تو آپ کو فارغ دوائتنے کی وہ چھٹی ختم یہ ہماری گاڑی ہے تو جو چیزیں آپ چھوٹی ہوئی ہیں وہ استاد کے ذمہ داری ہے اس کا ارینجمنٹ بھی اور ان کی فٹنگ بھی بیسے میں ایز ہیلپر ہوں آنے کے ساتھ تو جو کام ہو مجھے پتا رہی دے گا بلد دے آپ بیٹھیں گا نہیں بیٹھنا نہیں میں کام نہیں میں کام کرنے ہوں روضہ تالحمدللہ رکھا ہوں مگر میں کام کرنے ہوں پورے ارادے سے پوری نیت سے کام الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا سیڈ بیٹ کھل گئی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس کا یہ ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے کوئی ویلڈری شنٹر آئے کے چینج ہوں گے جو چیزیں ویلڈنگ بغیرہ سے چل جائیں گے ان کو ویلڈنگ کروائیں گے جو چیزیں ویلڈنگ بغیرہ سے چل جائیں گے جو چیزیں ویلڈنگ کروائیں گے چینج کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں فائنل لوک جو ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کام کے بعد ٹوٹ گئی ہے ٹ Roberk موسیقی 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 مجھے آج بسے کام نہیں کرنے دے رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں بس آپ دیکھیں کہ آپ خود بھی مکانک نہ بن جائیں کتنا اشیاط کریں چین کے بعد اب چین کور جو کل توڑ دیا تھا باریہ آگئی ہے اس کے سائیڈ باکس کے لکھ خراب تھا تو اس ساتھ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے یہ لکھ باہر نکل آتا تھا تو اس کے اندر انہوں نے واشل رہ کے اور اس کو بھی مینٹین کر دیا چینج نہیں کروانا پڑے کا گزارا ہو جائے گا الحمدللہ کیونکہ یہ پارٹس کے اویلیبیلٹی اس طرح سے جو ہے وہ ہے گاؤں میں رہتے ہوئے بہت سے پارٹس کے لئے جگار کرنا پڑ رہا ہے تو جو جگار ہے وہ جگار یہ تو عمران بھئی کون کون چیزیں چاہیے ہمیں مارکیٹ سے شارعہ ہمارکیٹ پڑے ہیں لیکن فینسی لگائے ہیں اتن جلدی ٹوٹیں گے نہیں میٹر بارڈی لے کے آئیں گے کا ایو فریم ٹوٹا ہوا ہے جو سیٹ جو ہے نیچے چلی جاتی ہے وہ تو پاس ہوگا وہ ڈالیں گے دلتے مارکیٹ جو پاس تھے جو عمران بھائی کی بس نہیں ہے وہ آگے میں ٹاؤن سے پھلیں گے ہن کی طرف دلتے اور وہاں سے لے گیا انشاءالا پاکی تھی اور وہ اس لی پیٹنگ کریں گے چیزیں کیا کہیں وہ آپ کے ساتھ پلتے ہیں اور شیئر کریں گے اب یہ رہا یو فریم سیٹ کا سب سے مین سپورٹ جس کی ویسے سیٹ ڈانس نہیں کرتی اس کے بعد انڈکیٹرز چاروں یہ چھوٹے پالے زیادہ لے گیا ہیں بڑے پالے جوانس زیادہ ڈلڈی ٹوڑ جاتے ہیں جو نون جینمن میں آتے ہیں وہ اور میٹر کا کبر الحمدللہ میٹر اور چابیس ستیا وہ بھی فٹ ہو گیا اب آگے بھاری فریم کی اب کام کرو ہو گئے سوڑ دبردستی کا کہڑا ہوا تھا نا اسے سیٹا کریں گے یہ بھی سوڑا سا ٹیڑا اس کو بھی بیلنس کرنے کے بعد اس ٹوڑ پٹ ہوں الحمدللہ میٹر کا کبر اشارے سیٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے جس میں اندر سے پوٹا ہوا سامان بھی لگ گیا بیک سائیڈ کے اشارے اب رہ گئی ہے نمبر پلیٹ یہاں سے بنتی نہیں ہے اور باقی یہ کروم کرنے والا کام کروم کون کرتا ہے امران بھی یہاں پر کروم بھائی سارا کھول کرنا پڑے کھیں گے تو اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا کھول کرنے میں ایک دیال لگ جائے تو اتنے ٹائم کے لئے بلکو بھی موٹسائیکل پھارک نہیں ہے اس کو اسی سارا use کریں گے انشاءال موٹسائیکل میں مل جائیں گے لیکن وہ اویلیبیلٹی نہیں ہے اس کے پرانے والی چلے ہیں اپنے پارٹس خراب نہیں تھے باقی موٹسائیکل بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک موٹسائیکل میں کسی 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 نہیں مینجن بھائی سارا ٹھیک ہے ان دروائیز آل شاہر ٹائم سے چینج کرتا ہے اس لئے ٹھیک ہے کام رہے گا صرف چابی سوچ کے کونکہ چابی سوچ چینج نہیں پھائے وہ نیا لگا اور اس کا کونکشن تھوڑا سا دسٹرپ تھا وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری موٹسائیکل فائنر ہو جائے گا اور جا کے ہم سوچ سکیں گے بہت زیادہ نین آئی گئے میں بیٹھا بیٹھا بھی سو رہا تھا اب چیک کرتے ہیں چابی سوچ عمران بھائی کی بھی آج تبیہ خراب تھی صرف ہمارے لئے آج شاپ کھول کے بیٹھے میں ہاں جی عمران صاحب بلکل اکی میاں میاں بائک ہوگی ہماری ٹھیک اپنی چیزیں یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں گھر کو الحمدللہ موٹسائیکل سٹارٹ کری ہے ہمارے انتظار میں صبح بارہ بجے تک ریپن میں نکلا تھا کہ اسے موٹسائیکل سے ہی کروانے کے لئے بار پاند ہو گیا اب چار کہاں آپ جاں پکئی موٹسائیکل گیا اور میں جاں رہا ہوں الحمدللہ ایک اپنی جگہ پہ آگے کھڑی ہو گئی صحیح سلامت اور اب اس کی جو ٹرائی ہے وہ ابو جان لیں گے اور وہ بتائیں گے کیا سکتے ہیں ابو جی آگئے ابو جی آگئے صحیح ہوگا مجھے بتایا بھی نہیں ابو جی نے خود ہی آگئے کیا لے کریں آپ کے لئے آپ کو نہیں بتا آپ نے کھائی نی چیز تو کھاؤ اندر چیز بھی ایک ہے اما شافی آگئے سکول سے بھی جلدی آگئے ہیں ہو گیا آپ کو جلدی چٹی ہو جاتے ہیں تو بھائی ماری کیا پروگرام اب آپ کو ابھی شروع کرتے ہیں رسپی جو گناتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے یعنی مجھے ریسٹ نہیں ملنے والی میں سوچ رہا تھا جا کر سویں گے تھوڑی دیتے ویسے ہم سوتے ہیں جب بھائی ماری کے سامان تیار کر لیں گے ورکشاپ سے آنے کے بعد میں تھوڑا سو گیا تھا اور میری آنکھ لگ گئی بھائی مبارک نے خودی سے رسپی شروع کرتے ہیں اب ابو جان بھی آگئے ہیں ابو جان کو دیتے ہیں کیز موٹسیکل کی اور کہتے ہیں اسلام علیکم موٹسیکل میں ٹھیک ہو گیا ہوں ہاں جی بالکل لے لو چابی چابی بھی لو آلتے ہیں اور موٹسیکل میں ٹرائے لو ہو تم ان دوسروں کیسا ہے ماشاءاللہ کافی سارے امرود اس طرح جا وہ لگے ہیں باب میں سردیوں کا موسم کا اس طرح فل جا وہ کم ہی تھا لیکن انڈ ہو رہا سردیوں کا اور گرمیاں سٹارڈ ہو رہی ہیں تو پھل جو تھا تھوڑا بوت وہ پک کے تیار ہو جائے تو آج کی افتار میں پھل بھی جو گھر کا شامل کریں گے اور یہ کوشش کر رہے ہیں محمد شاہف اور ابو جان محمد شاہف کتنے توڑے ہیں محمد شاہف تو خود ہی کھاتا جا رہے ہیں میٹھے ہیں صحیح دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو محمد شاہف کافی سر امرود توڑ لیا ہے محمد شاہف کھاؤ میرا روزہ میں کھاؤں گا محمد شاہف آپ بتاتے نہیں ہوں کان کائے امرود ابو بتاؤ تو سہی دیکھ دیکھیں کہ کان پہ امرود وہ دیکھو وہ اوپر وہ اوپر دیکھیں وہ اوپر دیکھیں وہاں بکھو تب جی ہاں دوڑ گا ہاں جی افتار میں آج ہمارے پاس پاپڑی جاٹ مزدار سے پکوڑے خجور چٹنیاں بجیہ امرود ابو جان بیٹھے میں ابو جان دسترخان پہ پہنچ گئے روزہ بھی کھل گیا آج بھاگ دوڑ میں تھوڑا لیٹ ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ